اس کے لئے اچھا ہے یہ معاملہ مومن کے سوا اور کسی کا نہیں ہے جامعہ ترمیزی کی روایت کے الفاظ ہے اس کا محفوم ہے یاد رکھی آئیے چوتھا حصول وہ یہ ہے توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار ایک ایسی چیز یاد رکھی ہے ہم انسان ہونے کے ناتے گناہ کرتے ہیں معاصیت ہم سے ہوتی ہے اگر ہم توبہ اور استغفار کو لازم جان لیں جس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن میں ستر سے سو مرتبہ سیونٹی ٹو ہنڈر ٹائمز توبہ اور استغفار کرتے تھے اگر ہم اس کو لازم جان لیں انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائیں گے اس لئے کہ توبہ اور استغفار کے اتنے فائدے اتنے فائدے یاد رکھیے جس کی کوئی انتیاں نہیں اور انسان کو جو مسیبتیں اور تکلیفیں دنیا میں آتی ہے اللہ رب العزت فرماتا سورہ شورا اس کی آیت نمت تھٹی میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُمْ مِمْ مُصِيبَتٍ فَبِمَا كَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ وَيَعْفُواً كَثِيرٌ کہ جو کچھ مسیبت آتی ہے وہ تمہاری جو ہاتھ سے بھیجیوی کمائی کا نتیجہ ہے جبکہ ہم تو بہت تمہیں معاف کرتے ہیں تو مسیبت ہمیں کیوں آتی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہیں ہماری غلطیاں خطائیں کوتہیاں گناہ ہمارے ہیں اگر ہم اللہ سے معافی مانگیں اس کے بدلے میں انشاءاللہ عزیز تو ہماری زندگی بدل جائیں گی نہیں مانگیں گے تو جو مسیبت آتی وہ اللہ کے طرف سے آتی ہے اور وہ اس لیے آتی ہے کہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہم نے بھیجا اس کا وہ نتیجہ ہوتی ہے